اب مجھے بتاؤ اس یہ ہے عاشق رسول کا میں یار اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا یہ عاشقان رسول ہیں یا ظالمان رسول ہیں اپنے نبی کی صیرت پڑو میری گل کتے مار چھڑو میں نو دفع کرو میں کونہ میں مشتقہ کا اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا یہ عاشقان رسول ہیں یا ظالمان رسول ہیں ایک دوسرے کو کفر کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کفر ہے جو بھی کہہ رہا ہے دیوبندی بریلیموں کو کہہ رہے ہیں غیر مقلب مقلبین کو کہہ رہے ہیں مقلبین غیر مقلب وہ کہہ رہے ہیں شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں وہ مجھے بتاؤ جنت کس کیلئے ہے پھر اللہ ویلی جنت دا چار پہم لے نفرت کی آگ ہے کبھی سیاست کے نام پر ہے کبھی مذہب کے نام پر ہے کبھی قوم کے نام پر ہے کبھی صوبے کے نام پر ہے کبھی زبان کے نام پر ہے کبھی کسی بنیاد پر ہے میرے بیٹے انیرس اس دل کو نفرتوں سے دھو دو صاف کر دو پاک کر دو یہ میری عظیم الشان سنت ہے اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا اب مجھے بتاؤ یہ ہے عاشق رسول کا میں یار اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغت سے بڑا ہوا ہے میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے یہ غم لگتا ہے غصہ نہیں غم لگتا ہے اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بڑھ گئی یہ آگ اصحاب ممبر نے یہ آگ لگائی میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگدل ہیں جو بیٹھتے ممبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اسے آگ دکھاتے ہیں پھر یہ نوجوان دست و گریبان ہوتے ہیں وہ سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں میں کیسے سمجھاؤں کون سے الفاظ لوں میرا سینہ پھٹ گیا ہے پندرہ سال سے یہ مضمون بور رہا ہوں کبھی کسی سے معافضہ نہیں لیا یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں صرف اپنے صفائی پیش کرنے کے لئے بتاتا ہوں تیسری زفہ بھائی اکیل ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں میں اس لئے آجاتا ہوں یہ سخی آدمی اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا میں اپنے ٹکٹ پیار کرتا ہوں کہ میں نے اس کا معافضہ اللہ سے لینا ہے اس سے تھوڑے لینا ہے کہ جاتے ہوئے لیفافا میری جیم میں ڈال دے ہمیں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ ممبر سے بڑھتی ہے سب کی بات نہیں کرتا ہوں پانچوں گلیاں برابر نہیں ہیں لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بڑھکائی ہوئی ایک آگ لگائی ہوئی اچھا ایک واقعہ یاد آئی کہ برحملہ اسلام کے لئے آگ بڑھکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا پھونکے نامو رادہ تیری بھوک نال کی بڑھنا ہے لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو یہاں نہیں پائے جاتے گرگٹ وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے یہاں نہیں ہے مرے چھپ کے لئے اس کی قسم ہے گرگٹ نہیں ہے اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے دو چنجند پانی نال کچھ نہیں بڑھنا اس نے چونچ میں پانی بڑھ دی ایسے اوپڑ ڈالا اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا سارا حرم کبوتروں سے بڑھ پڑ میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بڑھ پڑھ آئی اللہ کتنا کدھا اللہ کوئی پتا ہے اے حکت نال کچھ بڑھنا ہے کبوتر جی چونچ دے پانی نال کچھ بڑھنا ہے گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بڑھ گئی ایک برائی کا ساتھی بنا حکم آگیا جہاں ملے مار دیا جائے کبوتر ایک اچھائی کا علم بہ دار بنا حرم بھر دیا کبوتروں سے دونوں حرم بھر دیئے کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی کبوتر بعدوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے مجھے پتا ہے میں اسے آپ کو نہیں بجھا سکتے لیکن میں اللہ کے نبی کی باغگاہ میں کیسے کوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا ہوں مجھے پتا ہے میرے چند کطروں سے کچھ نہیں ہوگا ادھر پٹرول سے آگ جل رہی میرے کو پانی دیا دو بوندہ اندنال کی بڑھنا ہے لیکن میں کہتا رہوں گا میں کہتا رہوں گا جہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بھلا لے میں کہتا رہوں گا امت بنو نفرتوں کی آپ کو بجھا دو بڑی دنیا پھر ہی ہے جتنا سپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ آٹھ سو سال کی حکومت ختم ہو گئی دکھ اس بات میں مسجد کرتبہ میں کھڑا رو رہا تھا میں اس بات پر نہیں رویا کہ مسجد گرجہ بن گئی گرجہ بن چکی ہے تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی لیکن وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں بلکہ ساری مسجد گرجہ بن چکی ہے بڑے بڑے پتھ ہیں بڑی بڑی تصویریں بلکہ سینٹر میں گرجہ ہے نہیں اس میں نہیں رویا رویا اس بات پر محراب کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے وہاں کرتبی نظر آ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے ابن عربی کے فلسفے نظر آ رہے تھے اللہ کی معرفت کی گتھیاں سلجا رہے تھے بقی ابن مخلط کا درس حدیث نظر آ رہا تھا خردبی کا درس تفسیر نظر آ رہا تھا یحیہ بن یحیہ اندلسی درس حدیث کی مجلس نظر آ رہی تھی لیکن وہ میرے خاموں میں تھا باہر تو بت پڑے ہوئے تھے اور میں جو دکھی ہوا کس بات پہ ہوا کہ جس وجہ سے سپین کی مسجدیں گرجہ بن گئے آٹھ سو سالہ حکومت زیرہ سبر ہو گئی وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہیں اور کوئی نہیں سمجھ رہا کوئی نہیں سمجھ رہا اس لئے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لانت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستا ہو کے کھڑے ہو اس ایک حدیث کو سینے سے لگا لو دل کھلے کر دو سب کے لئے اگر آپ کی نظر میں میں کافر ہوں تو مجھے نفرت کیوں کرتے ہو میرے نبی والا کام کرو نہ سینے سے لگاؤ کھانے کھلاو سمجھاؤ تبلیغ والے انہوں کیا کیا ہے آپ کو حد جڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے میرے نبی نے کیا کیا عبداللہ بن نبعی کا جنازہ پڑھا دیا میرے نبی نے کیا کیا منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا یہ منافق یہ منافق یہ منافق کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو امت بن کے رہنا زیادہ پسند دیتا ہے اللہ رسول کو یا کسی فرقے کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہونا اللہ رسول کو زیادہ پسند رہو اپنے اپنے فرقوں میں رہو میں تمام اسلامی فرقوں کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے دستوں گرے باں ہو اور ایک دوسرے پر تم نے کفر کی توپیں چلائی ہوئی ہیں اللہ کے واسطے انہیں محبت کے بول میں تبدیل کر دو ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ ایک دوسرے پر کھولے ماتھیں سلام کرو ایک دوسرے کے پیشے نمازیں پڑھو ایک دوسرے کو قریب بٹھاؤ اپنے نبی کی تم چھوڑو مولویوں کی بات میری تھوڑا قرآن اٹھا کے پڑھ لو قرآن اٹھا کے پڑھ لو خود پڑھو سارے تم پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہو اپنے نبی کی سیرت پڑھو میری گال قطیں مار چھڑو میں نو دفع کرو میں کونہ میں مشتقہ اپنے ربد قرآن پڑھو اپنے نبی دی حدیث پڑھو اپنے نبی دی زندگی پڑھو تو انہوں پتہ لے کی جائے بہت معنی نبی دی حیاتی